اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بلکل ٹک ٹاک ہوں ویوورز آج ایک اور نئی ریسپی کی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ریسپی ہے پراتھے کی آپ نے میرے چینل پہ اور بھی پراتھے کی ریسپیز دیکھی ہوں گی جیسے کہ مولی والا پراتھا گوبی والا اور علو والا لیکن اس میں نہ تو مولی ڈالے گی نائی گوبی اور نائی آلو بلکل سمپل اور سادہ انداز میں مناؤں گی ریسپی پساندہ ہے تو ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجئے گا تو چلی آئیے بینہ ٹائمز آیا کے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں لے رہی ہوں دو کاف آٹا جو کہ عام ہم کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں روٹی بنانے کے لیے ٹیس کے حساب سے نمک ٹری ٹیبل سپون کوکنگ گوئل اور پہلے ہم کوکنگ گوئل میں آٹے کو اچھی طرح سے مسل مسل کے کوکنگ گوئل مکس کر لیں گے اور پھر اس کے بعد تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کی ڈو تیار کر لیں گے تو ڈو تیار ہو گئی ہے اب ہم اس کو ریسٹ کے لیے چھوڑ دیں گے جتنی زیادہ دیر ڈو پڑی رہے گی اتنے ہی آپ کے پراتھے اچھے بنیں گے تو اب ڈو جو ہے اس کو ہم نے ریسٹ کے لیے رکھا تھا اور اس کو ریسٹ مل گئی ہے اور اب یہ پراتھے بنانے کے لیے ریڈی ہے اس طرح کار کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیں گے اور یہاں پہ فیلنگ کے لیے میں نے دو ہری مرچیں لے ہیں ان کو بریک بری کٹ لی ہے تھوڑا سا دنی ہے اس کو بریک کٹ لی ہے اور یہ ہے گرین اونین اس کو بھی میں چھوٹا چھوٹا کٹ لوں گی بلکل بریک بریک کرنا تھا کہ جب ہم اس کو پراتھے کے اندر لگائیں تو پراتھا ٹوٹ رہے نہ پائیں حسب زائی کا نمک شامل کریں گے کالی مرچے شامل کریں گے اور کراس چلی شامل کریں گے اور ان ساری چیزوں کو مکس کر لیں گے تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ روٹی کے سائز جترے پیڑے بنا لینے ہیں اب اس کو تھوڑا سا ہشکہ لگائیں گے اور اس کو بیل لیں گے جیسے روٹی بیل تھے ہیں اور اسی دوران اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کارنٹی میرے چینل کو سبسکرائب کا لیجئے گا اور بیل آئیکن کو لازمی بریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو اسی وقت مل سکے آٹا جو ہے یہ تھوڑا سا سہت رکھا ہوا ہے اس لئے اس کو بیلتے ہوئے ٹائم لاغ رہا ہے جی تو یہاں پہ ہماری ایک روٹی ریڈی ہو گیا اب اس کو فولڈ کار کے سائیڈ پر راکھتیں گے اور دوسری جو ہے روٹی وہ بھی اسی طرح بیل لیں گے اب اس کے اوپر بٹر لگا لیں گے اگر آپ نے کوکنگ آئل یوز کرنا ہے تو کوئی بات نہیں آپ کوکنگ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن ہم لوگ بٹر ہی یوز کرتے ہیں اس لئے میں بٹر ہی لکا رہی ہوں بٹر لگانے کے بعد یہ سارا جو گرین چیزیں میں نے کٹ کے رکھی ہوئی تھی پیاز دنیا اور ہری مرچیں ان کو اوپر لگا دیں گے اور پھر دوسری والی روٹی اٹھا کے آرام سے اس کے اوپر لگا لیں گے اب اس کو ہلکے آج سے پریس کرنا ہے زیادہ زور سے پریس نہیں کرنا اگر زور سے پریس کریں گے تو پھر نیچے چپک جائے گی روٹی دوبارہ سے اس کو ہلکا ہلکا بھیل لیں گے اور یوں کر کے اس کو کٹ لیں گے اب یہاں سے ایک پیس لیں گے اور اس کو فولڈ کریں گے اور پھر دوسرا پیس اس کے اوپر فولڈ کریں گے پھر تیسرا پیس فولڈ کریں گے اور یوں کر کے ایک پیڑا بنا لیں گے اب اسی طرح دوسرا بھی کر لیں گے جی تو یہ دیکھیں دو پراتھے ہمارے ریڈی ہو جائیں گے اب اس کو بیلتے ہوئے تھوڑی سی مشکل آئے گی کیونکہ اس کے اندر بٹر زیادہ لگا ہوگا ہے تو یہ بار بار چپکے گا تو کوئی بات نہیں تھوڑا سا ہشکہ لگا لیں گے تو پھر یہ آرام سے آپ بیل سکتے ہیں جی تو یہاں پہ روٹی ہماری ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اس کو رام سے اٹھائیں گے اور طوے کے اوپر ڈال لیں گے یہ دیکھیں ہاری میرچیں پیاز اور دنیا جو ہے یہ ساری چیزیں گرین ہے تو اس لیے بہت ہی پیارا سا کلر آ گیا ایک سائٹ سے پکا لیں گے اور جیسے ہی ایک سائٹ پک جائے گی تو پھر دوسری بھی اسی طرح ہی پکا لیں گے اس کے اندر میں نے بٹر کام لگایا تھا اس لیے مجھے اوپر بٹر لگانا پڑ رہا ہے ورنہ ہم اوپر بٹر نہیں لگاتے کیونکہ پھر اس طرح کچن میں دوائیں دوائیں پھیل جاتا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا کلر آ گیا اسی طرح دوسرا بھی بنا لیں گے امید ہے یہ ریسپی آپ کو پسند آئے گی پسند آئے تو لائک شیئر لازمی کیجئے گا اپنا ڈیٹھ سارا ہیار رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ مجھے دیجئے 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 دیجئے